مکر سنکرانتی میں پتنگ اڑانے کا ہمارا شوق اسی بے زبان کی جان کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں لیکن ان کے درد کا اندازہ ہم اور آپ شاید نہ لگا پائیں ہمارے شریر کے کسی حصے میں چھوٹی سی خرونج بھی ہمیں اتنی تکلیف دے جاتی ہے تو ان کا سوچئے لوگوں کی پتنگ بازی کے شوق نے ان کو وہ گہرے زخم دیے ہیں جنہیں بھرنے میں نہ جانے کتنا سمجھ لگ پائے گا پتنگ اڑانے والے مانشے جسے مضبوطی اور دھار دینے کے لیے گلاس کی کوڈنگ کا استعمال کیا جاتا ہے اس نے صرف بڑودرہ میں ہی تقریباً پانچ سو پرندوں کو زخمی کر دیا یہ اس سال جو بنکر شکراندھی کا تہوار گیا اس میں 600 سے 700 پکشی گھائل ہوئے ہیں اس میں زیادہ میں زیادہ کبوتر ہے تو اب کیا کہیں گے مطلب کس طریقے سے فورس دیپارٹمنٹ اس پر کاروائی کر رہا ہے فورس دیپارٹمنٹ سرکار کے نیم کے انسار کرونا عبیان چلا رہا ہے اس کے پہلے ہم میٹنگ بھرتے ہیں لوگوں کو زیادہ پتنگ نہ چاہلائے پکشی کے آنے جانے کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم پتنگ نہ چبائے وہ گھبارے نہ چڑھائے ایسی پہلے سے ہم سب اس کے لیے یہ کرتے ہیں نیلے آسمان میں اڑنے والی ان پتنگوں نے نہ جانے کتنی ہی پکشیوں کی جان لے لی جو گھائل ہوئے انہیں اب ایک انجیو کا سہارا ہی ہے جو ان کے علاج کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے ہماری ٹیم ہوتی ہے ہم لوگ جو ایریاز کور کیا ہوتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں ریسکیو کلز آتے ہیں ہم تورند لے کر آتے ہیں ہم جو گورمنٹ ہسپیٹلز ہیں وہاں پہ ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ان کے سٹیچز لیتے ہیں پھر فورس دیپارٹمنٹ میں ہم ان کو رکھتے ہیں کیسی حالت میں پائے جاتے ہیں جب آپ ان کو ریسکی کرنے جاتے ہیں جی پورے خون سے لطپت ہوتے ہیں ان لوگ پوری ونگز کٹ ہو چیرتی ہیں ان لوگ تڑپتے ہیں بہت زیادہ تڑپتے ہیں جی علاج کرتے ہیں اور ہم کو رکھتے بھی کچھ تو پیرلائز ہی ہو گئے ان ماسوم بے زبانوں کا یہ حال دیکھ کر یہ بات تو ساف ہو جاتی ہے کہ ہم انسانوں کے شوق کسی کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں ضرورت ہے تو یہ کہ ان کے لیے بھی ہماری مانوتہ اور کرونا زندہ رہے ویڈیو ڈیسک امرو جالا ٹی وی بڑودرا